بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر نئی ویڈیو کے ساتھ تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وٹ از شورٹ شپمنٹ جب آپ ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں اور آپ ایک آپ کا آپ کے سامنے ایک شپمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی شپمنٹ کرنی ہے آپ کو جو آرڈر ملے آپ نے اسی حساب سے شپمنٹ تیار کرنی ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ شپمنٹ کو کنٹینر کے اندر سٹف کرتے ہیں تو بیچ میں کچھ چیزیں کچھ آئیٹمز رہ جاتے ہیں جو کنٹینر کے اندر نہیں آ پاتے تو ایسی صورت میں آپ مجبور ہو جاتے ہیں شارٹ شپمنٹ کرنے پر یعنی آپ نے جیسے یہ میں نے ایکزمپل دی ہوئی ہے سیون انڈرڈ کارٹنز آپ نے شپ کرنے تھے لیکن انفرچونٹلی کنٹینر کے اندر سکس ففٹی کارٹنز آئی ہیں اور ففٹی کارٹنز بچ گئے ہیں یہ بڑا موتاعت بڑی موتاعت کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی آپ نے یہ کیلکولیشن بڑی موتاعت انداز سے کر رہی ہے کہ جتنا آپ نے آٹر لیا ہے ایک کنٹینر کے اندر آ جائے گا ساتھ دو کنٹینر کے اندر آ جائے گا ویڈیو ایک میری موجود ہے سٹفنگ کے اوپر کنٹینر سٹفنگ کے اوپر جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے بتایا آپ کو کہ کیسے آپ میکسیمم میکسیمم کارگو آپ کنٹینر کے اندر سٹف کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا میں نے پریکٹیکل اس کو کر کے دکھایا ہے وہاں پر کہ آپ نے کیسے جو اپنی کارگو ہے وہ سٹف کرنی ہے کنٹینر کے اندر تو اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آپ نے سیون ہنڈڈ کارٹنز کچھ بھی آئٹم آپ لے لیں ٹائز لے لیں بچوں کے ٹائز ہیں یہ سیون ہنڈڈڈ کارٹنز ہیں اور ٹین پیسیز یعنی ٹین جو ہے وہ ٹائز جو ہے اس کے ٹین پیسیز ایک کارٹن کے اندر ہیں اور ٹیٹ ہے یو ایس ڈالر دو پر پیس ایک پیس کا دو ڈالر وہیٹ ہے ٹوٹل یہ بن گئے جی آگے آپ نے ایک شپمنٹ کرنا ہے آپ نے کسٹنگنگنگر کی ڈاکومنٹڈ فائل کر دی ہوئی ہیں سیون ہنڈڈ کارٹنز ہیں اور ٹین پیسیز ہے ایک کارٹن کے اندر اور ریٹ ایس کا یو ایس ڈالر ٹوپر پیس ایک پیسس کے دو ڈالر وہیٹ ہے اور ٹوٹل بن گئنی فورٹین تھوزن ڈالرز یہ آپ نے ایک کرسٹم کے اندر ڈاکومنٹس فائل کر دی ہیں کہ آپ نے یہ شپنٹ کرنی ہے آپ کا یہ پلین ہے آپ کنٹینر اپنی فیکٹری پہ اپنے ویر اوٹس پہ لے کے آئے ہیں جب آپ نے سٹپنگ کی تو سکس ففٹی کارٹنز آئے ہیں اس کے اندر ففٹی کارٹنز نہیں آئے یعنی یہ سکس ففٹی کارٹنز سٹپ ہوئے ہیں وہی پیکنگ ہے یعنی تین پیسیز ایچ کارٹن ہے اور ریٹ آئی جی یو ایس ڈالرز دو تو یہ امونٹ بن گئے جی تھرٹین تھوزن ڈالر یعنی تیدہ ہزار ڈالرز کی آپ نے شپنٹ کی ہے ایک چور آپ نے کرنی تھی چودہ ہزار ڈالرز کی فورٹین تھوزن ڈالرز کی لیکن انفرچنٹلی کنٹینر کے اندر جو شپنٹ آئی ہے وہ تھرٹین تھوزن ڈالرز ہے تو شارٹ شپنٹ آپ کی ہوگی جی فیفٹی کارٹنز آپ کے شارٹ ہوگے وی ٹین پیسیز یعنی ایچ کارٹن اور جو امونٹ اس کا بنتا ہے وہ ون تھوزن ڈالر ہے یہ آپ کی شپنٹ ہوئی یہ سوری یہ شارٹ شپنٹ ہوئی یہ جو نیچے رڈ میں لکھا گا نا یہ شارٹ شپنٹ ہوئی ایکچول آپ نے کرنی تھی سیون انڈرڈ کارٹنز کی شپنٹ لیکن انفرچنٹلی آپ کی شپنٹ ہوئی سکس ففٹی کارٹنز کی کیونکہ کنٹینر کے اندر اتنی ہی گنجائی تھی اور ففٹی کارٹنز آپ کے بچے گئے اب اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایک اور کنٹینر مگھائیں اور اس کے اندر ففٹی کارٹنز آپ لوٹ کریں تو اس میں یہ آپ کو بہت کوسٹلی پڑ جائے گی زیادی بات ہے پچاس کارٹنز کے لیے پورا ایک کنٹینر آپ کو فریڈ بھی دینا پڑے گا سارے ایکسپنسز اسی طرح بھی کرنے پڑیں گے تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ شارٹ شپنٹ بھی میں کارٹنز کی بھی کر لیتا ہوں ففٹی کارٹنز جو ہے میں لوکل مارکٹ میں سیل کر دیں گا یا نیکس اگر آرڈر آپ کے پاس آتا ہے تو اس میں یہ شپ کر دوں گا لیکن فیلال میں نہیں کر سکتا تو یہ آپ نے شارٹ شپنٹ کر دی ففٹی کارٹنز کی اچھا اب یہ ایک چیز اور بتاؤں پچھلی ویڈیو جنہیں دوستوں نے دیکھی ہوئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے ایک گزارش کی تھی کہ جب آپ ال سی لیتے ہیں تو پارشل شپنٹ الاؤ اس میں پارشل شپنٹ آپ الاؤ کروائیں اپنے باہر سے اگر آپ پارشل شپنٹ الاؤ نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے پرابلم آ سکتی ہے کہ آپ یہ سیون ایڈرڈ کارٹنز ہیں آپ نے سکس وفٹی شپ کی ہیں تو یہ پارشل شپنٹ آپ کی کیلائے گی اس میں ال سی کے اندر کلاہز ہوتی ہے کہ آپ 5% نیچے جا سکتے ہیں لیکن سیون ایڈرڈ کا 5% جو ہے وہ 35 کارٹنز بنتا ہے یعنی 35 کارٹنز آپ جو ہے اگر پارشل شپنٹ الاؤ نہیں ہے تو تو اس کی بات ہو رہی ہے تو سیون ایڈرڈ کارٹنز کا 5% جو ہے 35 کارٹنز یعنی آپ لیس کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس تو انفرشنلٹی 50 کارٹنز لیس ہو گئے ہیں تو اگر پارشل شپمنٹ اللہو نہیں ہے لسی کے اندر تو پھر تو یہ ڈاکومنٹ ڈسکیپنٹ ہو جائیں گے لیکن اگر اللہو ہے پارشل شپمنٹ تو پھر اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور جو نان ایلسی ڈاکومنٹ ہیں سی اے ڈی پہ ہے ڈی پی پہ ہے یا آپ نے کچھ ایڈوانس لے لیا ہے یا ہنڈر پرسنٹ ایڈوانس پہ ہے تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ لسی میں پرابلم ہو سکتی ہے اگر پارشل شپمنٹ اللہو نہیں ہے اگر اللہو ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے اچھا سیون انڈر کارٹنز آپ نے شپ کرنے تھے آپ نے سکس ففٹی شپ کی ہیں اور ففٹی آپ کے پاس شارٹ شپمنٹ ہوئی یہ چیز جب پورٹ پہ جائے گی تو آپ کو ففٹی کارٹنز کا اور ایک ازار ڈالر کا شارٹ شپمنٹ نوٹس کرسٹم کی طرف سے دیا جائے گا یہ ڈاکومنٹس جو شارٹ شپمنٹ نوٹس ہوگا یہ آپ نے اپنے بینک میں سبمیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ نے جیسے پاکستان میں فامی بنتا ہے اب اندوستان اور بنگلدیش کا مجھے نہیں معلوم کہ وہاں فامی اس طرح کوئی فام بنتا ہے میں اپنے دوستوں سے پہلے بھی گزارش کر تو کہوں کہ اگر وہاں کوئی بنتا ہے تو کوئی دوست مجھے گائیڈ کر دے مجھے بتا دے کہ وہاں میں بھی اسی طرح کا پروسیجر ہے میرا خیال اب ہوگا لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے تو جیسے پاکستان میں فامی بنتا ہے تو آپ نے ایک کسٹم کے جو ڈاکومنٹس فائل کرنے سے پہلے فامی اپنے بینک سے بنوایا تھا ویریفائی کر آیا تھا اس کے اندر آپ نے یہ ویلیو ڈکلیر کی تھی یہ پوائنٹیٹی ڈکلیر کی تھی اب آپ کی شپمنٹ تو یہ نیچے کم ہوگی شارٹ ہوگی شپمنٹ تو آپ نے جی شارٹ شپمنٹ نوٹس ہے یہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ جب آپ بینک میں سبمنٹ کریں گے تو آپ بینک کو بتائیں گے یہ شارٹ شپمنٹ ہوگی ہے یہ اس کی ایویڈنس ہے یہ پرسٹم کے طرح سے مجھے شارٹ شپمنٹ نوٹس دیا گیا ہے یہ میری شپمنٹ شارٹ تھی تو پھر آپ کی شپمنٹ جو ہے وہاں پہ تھرٹین تھوزن ڈالر ہی کنسیڈر ہوگی جو بینک کا ریکارڈ ہے وہاں پہ اس کو وہ موڈیفائی کر دیں گے اپنے ریکارڈ کو ٹھیک ہے تو یہ شارٹ شپمنٹ کا یہ پروسیجر ہوتا ہے لیکن اب ایک گزارش اور ضروری ہے کہ آپ جس سٹی میں رہتے ہیں آپ اپنے ایجنٹ سے پوچھ لیں کہ آیا وہاں پر شارٹ شپمنٹ الوہ ہے یا نہیں پاکستان میں کراچی میں شارٹ شپمنٹ الوہ ہے لیکن دہور میں نہیں ہے اب یہ کیوں نہیں ہے یہ گورنمنٹ ہی بتا سکتے ہیں مجھے اس بارے میں کچھ انفارمیشن نہیں ہے لیکن آپ جس سٹی میں رہتے ہیں آپ اپنی کسٹم کریزنگ ایجنٹ سے پوچھیں کہ بھائی شارٹ شپمنٹ الو ہے جیسے میں نے یہ آپ کو بتایا آپ اسی طرح اس کو بتائیں کہ میں اتنے شپمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی شپمنٹ شارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہوگا آپ اپنے ایجنڈ سے پہلے یہ چیز کلیر کر لیں ٹھیک ہے اگر شارٹ شپمنٹ الو نہیں آپ کے سیٹی میں تو پھر آپ کو بہت زیادہ موتاعت ہوگی یہ چیز کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ نے سکس وفٹی کارٹن کوئی شپ کرنے کیونکہ کنٹینر کے اندر اتنی گنجائش ہے یہ آپ کی شپمنٹ بڑی موتاعت ہو جائے گی یا پھر اگر سکس وفٹی آئے ہیں اور ففٹی کارٹن بچ گئے ہیں تو آپ کو نیا کنٹینر ہائر کرنا پڑے گا تو اس میں پرابلم آ سکتی ہے جن سیٹیز میں شارٹ شپمنٹ الو نہیں ہے وہاں آپ کو زیادہ موتاعت ہو کے کام کرنا پڑے گا جہاں یہ الو ہے وہاں پھر ایشو نہیں ہے ففٹی کارٹن بچ گئے ہیں آپ نے شارٹ شپمنٹ کر دی کسٹم سے شارٹ شپمنٹ نوٹس لے لیا آپ بینک میں ڈاکومنٹ شپمنٹ کر دی ہے اور اگر ال سک اندر پارشل شپمنٹ الو نہیں ہے بعض وقت چھوٹی شپمنٹ کے اوپر بائر الو نہیں کرتے آپ کوشش کریں اپنے بائر کو کنونس کریں کہ بھائی شارٹ شپمنٹ پارشل شپمنٹ الو کریں اس کی وجہ یہ بھی ہے جیسے آپ کے دس کنٹینر ہیں ٹین کنٹینرز آپ نے شپ کیے ہیں آپ نے پورا پورا کارگوہ اپنی فیکٹری سے نکال دیا ہے لیکن پورٹ پہ جب گیا انفارچنیٹلی جو شپ ہے اس کے اوپر سپیس ہی سیون کنٹینرز کی تھی یا ایڈ کنٹینرز کی تھی دو کنٹینر یا تین کنٹینر آپ کے شارٹ شپمنٹ ہوگی وہاں پر پورٹ پہ ہی پورٹ پہ وہ شارٹ اوٹ ہو گیا آپ کا کارگوہ پورا شپ کے اوپر نہیں آیا تو آپ کو جو بل اپ لیڈنگ ملے گا وہ ساتھ یا آٹھ کنٹینرز کا جتنے شپ ہوئے ہیں وہ ملے گا باقی دوسرے دیمیننگ کنٹینرز ہیں وہ دوسری شپمنٹ میں چلے تو جائیں گے لیکن اگر پارشل شپمنٹ الاؤ نہیں ہے تو آپ کے ڈاکومنٹ ڈسکیپنٹ ہو جائیں گے دونوں ڈاکومنٹ یعنی دو آپ کو ڈاکومنٹ پر بنانے پڑ جائیں گے ایک پہلی شپمنٹ کا ایک دوسری کا تو اس میں پھر آپ کے لیے پرابلم آ سکتی ہے آپ کوشش کریں اپنے باہر سے پارشل شپمنٹ ہر صورت الاؤ کرائے کریں کہ بھئی پارشل شپمنٹ الاؤ کر دوں یہ پرابلم آ سکتی ہے تو کوشش کی ہے کہ ساری بات اچھی طرح ایکسپلین کر سکوں پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں میرے دوست لائک کرنے میں بڑا ایجڈیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو چیز اچھی لگیا تو آپ لائک کریں ان کے کسی کام آ رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں شیئر کرنے سے آپ کا نالج بڑھے گا آپ کے دوست بھی ویڈیوز دیکھیں گے آپ اس میں ڈسکرس کریں گے نئی چیزیں آتی ہیں پھر آپ پوچھتے ہیں اس کے پر بھی ویڈیو آتی ہیں تو اس طرح یہ سرسرہ بڑھتا جاتا ہے میں نے بھی بہت سیکھا ہے جب سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ لوگوں سے سیکھا ہے میں نے آپ لوگ کوسٹین کرتے ہیں پھر مجھے اس کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے بہت سی چیزیں آسی ہوتی ہیں جس میں میرا جو کونسپٹ ہے وہ زیادہ کلیر نہیں ہوتا پھر مجھے اس کے اوپر ریسیج کرنی پڑتی ہے تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرے نالج میں بھی بہت اس میں میں نے نالج گین کیا اس چیز سے تو آپ بھی اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں بزارش دوستوں سے یہ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں اور جن دوستوں نے ابھی جوین کیا ہے وہ شروع سے سیدھے نمبر ون سے ویڈیو دیکھتے چلے آئیں تاکہ ساری بات اور سارا پروسیجر ان کے سمجھ میں آ سکے تو ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیوڈیل میں کسی اور ٹپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ